اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام ہے نصرم بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال فبریکیشن تو دوستو میں آج ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آذر ہوا ہوں تو دوستو آج دو چیزیں ہیں میرے سامنے جو آپ کو دکھانے والی ہیں یہ جو سامنے وال پڑھا ہے اس کے متعلق جو ہے دو تین میں نے ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو آپ جو ہے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جو چیز آپ کو دکھانا مقصود ہے وہ دیکھیں یہ ہمارا سامنے یہ اس کو سیٹ کا آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ سیٹ جو ہے جب ہم ہینڈل کو ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ جو اس کا گروپ ٹائپ بنا ہوا ہے یہ اس کے اندر جا کر کے بیٹھ چاہتی ہے یہ دیکھیں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس ایک اور گیٹ بالب آیا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ سولنچ اس کی کلاس جو ہے وان انڈرڈ ففٹی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے جو دو چیزیں میری نظر میں آئی ہیں آپ کو دکھانا جو میں چاہ رہا تھا تو وہ میں پہلے دکھاتا ہوں آپ کو پھر اس کے بعد جو ہے بات کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس ایک ٹرولی آئی ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہمارا جو ہے وہ فور کلپس نہیں جا پاتا ہے تو ہم اسی کی مدد سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو ٹرولی ہے ٹھیک ہے اس کی سپیسیفکیشن بغیرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بلٹ اگر یہاں پر ہے تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون ٹن تک جو ہے یہ وزن یہاں سے آگے یہ اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرولی اٹھا سکتی ہے اگر ہم بلٹ کو یہاں پر شفٹ کر دیں گے تو یہ پھر ڈیٹ ٹن جو ہے وہ وزن اٹھائے گی اگر ہم اس کو یہاں پر شفٹ کریں گے تو یہاں پر جو ہے اس نے دو ٹن وزن اٹھانا ہے اور اگر ہم اس کو یہاں پر شفٹ کر دیں گے تو اس نے اڑائی ٹن جو ہے وہ وزن اٹھانا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ وزن اٹھا کر کے اس کو کہیں سے دوسری جگہ کے اوپر بھی منتقل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کیلیبریشن ٹیگ ہے یہ آپ دیکھیں یہ کیلیبریشن ٹیگ ہے اور اس کی اوپر جو یہ گرین یہ لگی ہے ٹیپ لگی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کلر کورڈ چال رہا ہے سیفٹی والوں کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر بھی ایک لگی ہے گرین ٹیپ لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلر کورڈ ہے اور یہ اپروفڈ ہے کہ آپ اس کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں اگر یہ سیفٹی کے این مطابق نہیں رہے گی تو آپ کام نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے ہاں بھی دیکھیں ہوں گے یہ جیک یہ دیکھیں یہ ٹرولی اس طرح اس کا جیک ہے اور یہ ساتھ اس میں یہ دیکھیں یہ اس کا اس سے ہم جو ہے نا اس کو اپریٹ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ یہاں پر اس طرح اس کو ہم بٹھا دیتے ہیں جیسے ہی ہم اس کو بٹھا کر کے یہ دیکھیں اس کو میں ریلیز کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارا جیک جو ہے ان اندر کی طرف جائے گا دیکھیں گا یہ دیکھیں اور یہ ہماری ٹرولی یہ دیکھیں یعنی جگت جانب اور آگئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے ہم جو ہے آرام سے اپنے جو چھوٹے بالب ہیں جو وزنی ہے جو ہم ماتوں سے نہیں اٹھا سکتی ہیں تو وہ ہم اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر آرام سے منتقل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو اچھی سکل کا حامل کوئی بھی فٹر ہے یا فیبریکیٹر ہے اگر وہ اپنے گھر میں اس کی فیبریکیشن کرنا چاہے تو یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ہے صرف آپ کو یہ اسکوائر بکس کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے جس کو چورس پائپ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس ٹیوب کی ضرورت پڑے گی پھر یہ دیکھ لیں آپ یہ پٹی ہے اس پٹی کی ضرورت پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو ویلز ہیں ان کی ضرورت پڑے گی تو یہ آپ جو ہے اگر اس کو گھر میں بنانا چاہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اچھا چلیے میں آپ کو ایک اور جو دوسری چیز ہے وہ دکھاتا ہوں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو چلیے میں وہ آپ کو جا کر کے دکھاتا ہوں اچھا تو بھائیو یہ دیکھئے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا یہ آج جو ہے یہ ہمارے نئے والو آئیں ہیں یہ عموماً ہم جو یہ والو والو ہے وہ فار فائٹنگ کی جو لائنیں ہوتی ہیں ویٹر لائن اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آلریڈی ہم نے ٹیسٹ کر لیے تھے پچھلے رمضان میں چونکہ اس کی کوئی جو ہے وہ ڈیٹ ہوتی ہے ایکسپائر ہونے کی تو چونکہ یہ جو ہے کلائنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کی دوبارہ ٹیسٹنگ کریں ٹھیک ہے تو اس وقت میں نے چینل نہیں بنایا ہوا تھا ورنہ میں آپ کو اس کا جو ہے پورا ریویو دیتا یہ دیکھیں یہ اس کو ہم جو ہے نا اوپر سے ایسے کھل لیتی ہیں ایسے یہ کھلنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ایسے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا سپیشل قسم کا ایک ہینڈل آتا ہے جو جس جس کی مدد سے اس کو کھولا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کی فار فائٹنگ کی جو لائنیں آتی ہیں جو انڈرگراؤنڈ میں ہوتی ہیں اس میں اس کے سپیشل مین ہول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ والو جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اوپر سے ہی جو ہے وہ اپریٹ کیا جاتا ہے بند اور کھولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو سیٹ میں نے آپ کو پیچھوالا جو گیٹ والو دکھایا ہے تو اس کی جو سیٹ ہے وہ جا کر اس کے اندر گروپ کوئی نہیں بنا ہوا ہوتا ٹھیک ہے جیسے ہی ہم اس کو کھولیں گے انشاءاللہ تو اس کی پوری جو ہے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھیں گا تو یہ دیکھیں یہ اس کی اوپر اس کا جو ہے وہ ٹیگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اوپر پوری جو ہے نا اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے تو یہ جہاں جہاں پر لگنا ہے کدھر کس کس ایریا میں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جب ہم ان کو ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو میں پھولی انفرمیشن دوں گا تو تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ